بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین Lawless Law کے پروگرام میں آج اختر حسین سید سلسٹرز کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایمیگریشن کے متعلق جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں جو روز قوانین چینج ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اگاہی فراہم کرتے ہیں اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم مختلف جو چینجز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی ایمیگریشن سے ریلیٹڈ ایشیو ہو جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہو تو پلیز نمبر ہمارا آپ کی سکرین پر آ رہا ہے نمبر ملائیے گا اور ہم آپ سے آپ ہم سے ڈاریک بات بھی کر سکتے ہیں تو آج آج اس سلسلے میں ہم نے لاس پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے ای ایو سیٹلمنٹ سکیم کے بارے میں پھر مختلف کالرز نے مختلف ایشیوز کے بارے میں ہم سے بات بھی کی خاص طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ ویزٹ ویزے کے بارے میں آج کا لوگ بہت ساری فان کالز ہمارے آفس میں بھی کرتے ہیں اور لائیو پروگرام میں بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ویزٹ ویزا کی ریفیوزل ہو گئی یہ ویزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کو ریکیپ کرتے ہیں ویزٹ ویزا کے بارے میں کہ ریفیوزل کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے آپ کو ویزا اپلائی کرنا چاہیے تاکہ ریفیوزل کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ہو ناظرین ہم نے دیکھا کہ عام طور پر کلائنٹس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سی ایزی سی اپلیکیشن ہے سمپل اپلیکیشن ہے اور وہ آسانی سے آن لائن گھر پر بیٹھ کر کسی بھی اپنے فرصت میں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں ایسا چیسی بھی بات نہیں ہے اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے اپینین لیں اپنے قریبی کسی بھی لیگل ایکسپرٹ کے پاس جائیں یا پھر ہمارا آفیس جو کہ ہیڈ آفیس جہاں پر برمنگو میں موجود ہے سید سلسٹرز یا پھر آپ کوونٹی میں ہماری برانچ آفیس میں تشریف لاسکتے ہیں اور یا پھر جس بھی ایری میں آپ رہ رہے ہیں آویسلی لیگل ایکسپرٹ سے اپینین لیں پھر اس کے بعد اپنی اپلیکیشن کریں کیونکہ ویزٹ ویزا عام طور پر آج کل زیادہ دیکھا گیا خاص طور پر انڈیا پاکستان بنگرہ دیش سیرے لنکا وغیرہ سے ریفیوزل کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم پراپلی اس اپلیکیشن کو کمپلیٹ نہیں کرتے اور پھر خاص طور پر جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ پراپلی ہم ان کے ساتھ ڈیوس نہیں کرتے جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر کلائنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مہینے کے بعد چار ویک کے بعد یا سپوز سکس ویک کے بعد اپلیکیشن کرنی ہے تو وہ جلدی سے کچھ رقم اٹھاتے ہیں پیسے لیتے ہیں اور اس کو فوراں اپنے بینک میں ڈپاؤزٹ کر دیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں لائک چار لاکھ لے لیا پانچ لاکھ ہو گیا چھے لاکھ جس یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس انف فنڈز آویلبل ہے اور اس کی بیس پر ان کو ویزا مل جائے گا حالان یہی مین ریزن ہوتی ہے آپ کی ریفیوزل کی کہ جب آپ نے کٹھی لمسم اماؤنٹ شو کر دی کہ آپ کے پاس دس لاکھ روپے آیا ہے یا بیس لاکھ روپے آیا ہے تو پھر ہم سورس آف فنڈنگ ان کو نہیں بتاتے کہ سورس آف فنڈنگ کیا ہے یہ رقم جو ہے یا یہ جو پیسہ جو ہے یہ کٹھی رقم کہاں سے آئی ہے تو اسی بیس پر ریفیوز ہو جاتا ہے تو پلیز میک شور کسی لیگل ایکسپرٹ کے پاس جائیں ان سے اپینین لے اور اس کے ساست آپ نے فنڈنگ کا جو سورس ہے کہاں زریعہ آمدن جو ہے وہ آپ نے ضرور بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے کوئی پروپٹی ہے آپ کی آپ نے وہ سیل کی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس لگائیں کوئی آپ کی اگری کلچرل لینڈ ہے وہ اگر آپ نے سیل کی ہے یا اس کا کوئی کانٹریکٹ ہے آپ کے پاس کے رقم آپ کو ریگلر آ رہی ہے یا منتھلی منتھلی تو نہیں آ سکتی ظاہر اگر اگری کلچرل لینڈ ہے تو تین مہینے کے بعد سکس منس کے بعد یا کوئی ایسا سال کا کانٹریکٹ ہے کس کے ساتھ تو وہ اگریمنٹ آپ ساتھ لگائیں اور بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ یہ رقم ہے یہ سورس آف فنڈنگ ہے یہاں سے یہ آ رہی ہے یہ ایویڈنس ہے تاکہ آپ کو ویزا ملنے کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہو سکے لیکن موسٹلی ویزاز رفیوز ہو رہے ہیں اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے کہ ہم ہم سپورٹنگ ایویڈنس جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے اور پلیز کسی سے مشورہ کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ اپنی اپلیکیشن کیجئے اسی طرح اگر کوئی لاسٹ آہ لاسٹ ویک میں کال بھی تھی ہمارے کسی آہ کالر کی جانب سے وہ پوچھ رہے تھے کہ ان کی کوئی میڈیکل آہ ریزنز ہیں بیمار ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بلانا چاہ رہے ہیں بیٹے کو بیٹی اور ساتھ ان کا گرینڈ سن ہے جو کہ چار سال کا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے تو طرف سے تو لگائیں گے جو بھی آپ کے میڈیکل ایویڈنس ہے یہ یہاں سے جو بھی سپانسرشپ ہے لیکن ساتھ ساتھ جو اپلیکنٹ ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے برڈن آف پروف جو ہے وہ اس نے بھی شو آہ پروف کرنا ہے کہ اس کے پاس ایمپل آہ آہ فنڈز ہیں کوئی ایمپلوئیمنٹ ہے یا سیلف ایمپلوئیمنٹ ہے جو بھی سورس آف انکم ہے وہ شو کریں اگر کوئی ایمپلوئیمنٹ میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کم کم تین مہینے کی اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے لیکن تین مہینے کی اپنی بینک سٹیٹمنٹس لگائیں تین مہینے کی سیلیری سلیپس لگائیں ساتھ اپنا کوئی لیٹر وغیرہ لے اپنے ایمپلوئیر سے اگر ایمپلوئیمنٹ میں ہے تو پروپر طریقے سے ساری اپلیکیشن کریں اور پلیز انڈ میں ایک بہت ضروری چیز کہ میک شور کہ کوئی بھی ایسی انفرمیشن آپ ہائیڈ نہ کریں جو کہ آپ کو ڈسکلوز کرنی چاہیے مثلا وہ اگر دس سال کی پریویس ایمیگریشن ہسٹری پوچھتے ہیں آن لائن تو آپ پلیز ان کو سب کو جو بھی ٹروت ہے وہ ان کو بتائیں یہ نہیں ہے کہ شاید ان کو پتا نہیں چلے گا پانچ سال پہلے ویزا رفیوز ہوا تھا اور آپ نے سمجھا کہ شاید ان کو نہیں پتا چلے گا اور ہم نو کر دیں ایون ویزا اپلائی کیا رفیوز ہوا یا جو بھی اس کے ریزلٹ تھا تو وہ اسی سے پتا چال جاتا ہے پھر ڈسیپشن لگتی ہے پھر اس کے بعد موسلی ہم نے دیکھا کہ وہ ٹین ایئرز کے لیے بندہ بین ہو جاتا ہے چاہے آپ جب مرضی اپلیکیشن کریں یا تو آپ اس بین کو جو ڈسیپشن لگی ہے اس کو چیلنج کرے سٹریٹ اوئے اگر آپ چیلنج نہیں کرتے چیلنج کے لیے بھی آپ کو پھر آویسلی پروپر کوٹ میں جانا پڑتا ہے کوئی پری ایکشن پروٹوکول ڈالے ہم آفیس کو بتائیں کہ یہ جو ریزن ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے تو اس کے بعد اگر پھر بھی ہم آفیس سے اگری نہیں کرتا آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ آپ جی آر جوڈیش ریویو کر سکتے ہیں آج کا رائٹ آف اپیل بھی ختم ہو چکا ہے ویزٹ ویزے میں تو اس لیے اپلیکیشن کرتے وقت میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اور پراپر طریقے سے کسی ایکسپرٹ سے لیگل ایکسپرٹ سے اپینین لیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن آہ سمیٹ کریں تاکہ اس کے ریزلٹس بھی جو ہیں وہ اچھے آ سکیں اس طرح دوسری بات جو ہم ای یو سیٹلمنٹ کے بارے میں کہا رہے تھے لاس ٹائم ان کے بارے میں مختلف کالرز نے ہمیں کالز کی اور پوچھا کہ اس کے بارے میں اب کیا سیچویشن ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب ٹرانزیشنل پیریڈ ہے جو کہ اینڈ آف ڈیسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ختم ہو جائے گا تھرٹی فرس ڈیسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی اور اس کے بعد پھر امیگریشن رولز نئے رولز اپلائی ہوں گے ساب پر جس کے مطابق انہوں نے اپلائی کرنا ہے تو اس لیے یہ ٹرانزیشنل ہے آپ اسی طرح اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلیکیشن کر سکتے ہیں انڈر سیٹلڈ اور پری سیٹل سٹیٹس پھر اس کے بعد آپ کی جو بھی جو بھی آپ کا سٹیٹس بنتا ہے اگر لیس تین فائیوئرز ہیں تو آپ کو پری سیٹل سٹیٹس ملے گا اگر اوور فائیوئرز آپ کے اس کنٹی میں رہ گئے ہوتے ہو گئے ہیں اور آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس پروائیڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو سیٹل سٹیٹس مل جائے گا تو اس لیے آپ ٹائم سے فائدہ اٹھائیں اور آپ ضرور اپلیکیشن اپنی جو بھی بنتی ہے اس کو سمٹ کریں تو ای 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 سیٹلمنٹ سکی میں پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ای 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 ریگولیشن سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے اور اس میں جو ڈیسیشن میکرز ہیں ہوم آفیس جو ہے وہ کافی جینرلس ہے فیصلے کرنے میں لوگوں کو ویزے ملتے بھی ہیں اور کافی حطہ کس میں کامیابی جو سکسیس ریٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے اس کو سمٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم سٹیوڈنٹ ویزاز ہیں جو آج کل دیکھا گیا کہ سٹیوڈنٹس کو بھی ٹیئر فور کیٹگری میں ٹیئر فور جینرل کیٹگری میں کافی سٹیوڈنٹس کو ویزے مل رہے ہیں تو جو بھی جینرون سٹیوڈنٹ ہے وہ آ کر یہاں پر سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے پاس پراپر یونیورسٹی کا کیس لیٹر ہے یونیورسٹی کے پاس سپانسرشپ لیٹر ہے اور انہوں نے وہ آفر آپ کو کر رہے ہیں انکنڈیشنل تو دیفنیٹلی اگر آپ ساری رکائرمنٹس میٹ کر رہے ہیں جیسے آئیلس آئی انگلیش لینگویج کا اگزیم اور اس کے ساتھ سار مینٹیننس فنڈز اگر وہ آپ اس پر پورا اترتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو آہ سٹیوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا چاہیے کافی زیادہ ویزاز آج کل میر رہے ہیں اور چانسز بھی اس میں سکسیس کے کافی زیادہ ہیں اگر اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی بھی ویزا ہے یا کسی قسم کا بھی میگریشن میٹر ہے یا کوئی بھی اور میٹر ہے تو آپ پلیز کسی بھی اچھے سے لیگل ایکسپرٹ سے اپینین لیں اور اس کے بعد پھر اپلیکیشن سامٹ کریں آپ ہمارے آفیس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ اپوائنمنٹ بنا سکتے ہیں اور ہم آپ کی اس سلسلے میں جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ کرنے کے لیے آہ تیار ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب اگر کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی انڈر ای اے ریگولیشن کوئی اپلیکیشن کسی کا سپاؤز ویزا ہے جیسے فیملی پرمٹ ہے انڈر ای اے ریگولیشن تو اس کے لیے بھی ابھی اسی طرح سے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس میں بھی دو کیٹگریز ہیں ایک ای اے فیملی پرمٹ اور دوسرا ای اے انڈر سیٹلمنٹ سکیم اس کو بھی آہ پری سیٹل سٹیٹس جو ہے سکس منس کا ویزا آپ کو ملتا ہے کچھ کنٹریز میں وہ آہ وہ فیسلٹی آویلبل ہے اور کچھ میں جس آپ کو فیملی پرمٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے اگر اگر آپ اس بیس پر آنا چاہ رہے ہیں کہ ایز ای فیملی میمبر آف این ای ای نیشنل کلوز فیملی میمبر ہے یا ایکسٹینڈ فیملی میمبر ہے تو آپ اس بیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی یقیناً آپ اپنے ایویڈنس ساتھ لگائیں کہ اگر آپ کا یہ آہ نیشنل جو ہے فیملی میمبر وہ یوکے میں رہ رہا ہے اس کے پاس ایویڈنس ہے کہ وہ یہاں پر اپنے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کا رہا ہے تو وہ ایویڈنس لگائیں اپنی ایمپلائی منٹ کے یا سیلف ایمپلائی منٹ آپ یا سیلف سفیشنٹ ہے ساتھ اپنے ایویڈنس آہ لائک بینک سٹیڈمنٹس ٹینننسی ایگریمنٹ گھار اگر آپ کا اپنا ہے تو ٹائٹل ڈیڈ لگائیں اور پھر آپ اپنی اپلیکیشن کر سکتے تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ پلیز کسی لیگل ایکسپرٹ سے پہلے مشورہ کریں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن سامٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ داس ٹائم ہم بات کر رہے تھے اس کے بعد کافی فان کالز بھی آفس میں آئی سپاؤز ویزا کے بارے میں بہت سارے ہمارے ناظرین کالرز یہ پوچھ رہے تھے کہ سپاؤز ویزا تو اس میں کوئی اگر انہوں نے ابھی کوئی فلیکسیبیلٹی شو کی ہے یا کہ نہیں تو وہ جیسے ہم نے لاس پروگرام میں بھی میں نے ارز کیا تھا اور اب دوبارہ وہی بات دھو رہا تھا چلوں کہ سپاؤز ویزا جو ہے وہ جیسے کہ فانینشل تھریش ہولڈ وہی ایٹین تھاؤزن سکس انڈرڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اپلیکنٹ ہے جو باہر سے کسی بھی کنٹری سے کنٹری میں آنا چاہتا ہے تو اس نے اپنی انگلیش لینگویج ریکوائرمنٹس میٹ کرنی ہے جس کے لیے ای ون اگزیم ہے سپیکنگ ان لسننگ وہ آپ اپنے کنٹری آف اوریجن میں بریٹش کانسل سے رابطہ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ وہ اگزیم بک کر کے پاس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹی بی ٹیسٹ ہے لیکن جو آپ کا سپانسر ہے یہاں پر اس نے یہی شو کرنا ہے کہ اس کے پاس ایٹین تھاؤزن سکس انڈرڈ یا اس سے زیادہ کی انکم ہے اگر جس ایک اپلیکنٹ ہے تو اس کے لیے اس نے اپنے سکس منس کی پیس لپس لگانی ہے سکس منس کی بینک سٹیٹمنٹس ہیں لیٹر فروم ایمپلوئیر ہے کہ یہ بندہ سیم ایمپلوئیمنٹ میں سکس منس یا اس سے زیادہ کا ٹائم گزار چکا ہے اور اس کی بیس پر آپ اپنی اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو میک شور کہ اس کے لیے بھی آپ ضرور کسی یا کسی لیگل ایکسپرٹ جی اور اس کے لیے آپ اپنے کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے اپینین لیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن کریں میں ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی یاد کراتا چلوں کہ لائیو کال آپ کر سکتے ہیں ہمیں نمبرہ سکرین پر موجود ہے اس نمبر پر کال ملائیے لائیو کال آپ کر سکتے ہیں جو کس وقت اوپن ہے اور کوئی بھی ایمیگریشن سے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہے کچھ بھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پلیز فان کیجئے گا اور ہم آپ کو مشورہ دینے کے لیے مشورہ دینے کی کوشش کریں گے جی ناظرین بات کر رہے تھے ابھی سپاؤز ویزا کے بارے میں تو اس میں میک شور کہ آپ جب بھی اپلیکیشن کریں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہ رہ جائے جو کہ ریکوائرمنٹس کو پوری نہیں کر رہی اور جس کی وجہ سے آپ کا ویزا کوئی بھی ایسا چانس بانجے کہ خدا نہ خواستہ ویزا رفیوز ہو جائے بہت سارے دیکھا ہے کہ اپلیکیشن میں دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مائنر سی چیزیں جو ہے وہ اپلیکیشن میں لوپول ہونے کی وجہ سے چیزیں پروپلی پروائیڈ نہ کرنے کی وجہ سے رہ جاتی ہیں اور ویزا رفیوز ہو جاتا ہے تو اس لیے میک شور کہ آپ اگر امپلوئیڈ ہیں تو پھر آپ سکس منس کی کمز کم پیس لیپس بینک سریڈمنٹس لگائیں اپنے امپلوئیر سے لیٹر لیں اور اس کے ساتھ آپ کا اویسلی جو بھی ٹرانسلیشن ضرور لگائیں بعض کا دیکھا ہے کہ کرائنٹس کہتے ہیں کہ یہ یہ میری سیٹیفکیٹ کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ انگلیش میں نہیں ہے تو یقینا آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کی بھی ضرورت ہے صرف میری سیٹیفکیٹ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی ایویڈنس ہے جو کسی اور لینگویج میں ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کرنا یہ اویسلی بڈن آف پروف جو ہوتا ہے یہ اپلیکنٹ پر ہے کہ وہ اوپر اوپر طریقے سے ان کی ٹرانسلیشن لگائیں تاکہ ویزا افیسر جو ہے ای سیو جو ہے اس کو سمجھ آئے کہ یہ کیا چیز لگائی ہوئی ہے ساتھ ہوریجنل بھی لگائیں اور ساتھ کاپیز بھی لگائیں ٹرانسلیشن کی تاکہ ان کو ویزا کو ڈیسائیڈ کرنے میں آپ کی اپلیکیشن کے ڈیسائیڈ کرنے میں ان کو سہولت ہو اور وہ آسانی سے آپ کی آہ ڈاکومنٹس کو اسیس کرنے کے بعد آپ کو ویزا دے سکیں لیکن میک شور کہ اس میں کوئی ایسی چیز اگر کوئی آپ کی امیگریشن ہسٹی کے بارے میں کوئی بھی کوئی ایسٹین ہے جیسے ابھی میں نے آہ ارز کیا کہ وہ ویزٹ ویزا ہو یا کوئی بھی ویزا ہو تو اپنی ہسٹری پلیز ضرور بتائیے گا بالکل بھی کچھ بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کی اپلیکیشن پر نیگٹیو ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے تو اور ڈیسیپشن بھی لگ جاتی ہے دس سال کے لیے بین چاہیے آپ یوکے میں ہے یا جی آہ لائیو کال ہمارے ساتھ ہے جی اسلام علیکم سلام علیکم آہ جی آہ میں اسکر بھو رہا ہے نہیں کیسے تو جی اسکر صاحب کہیں بات جی میرا سوالے اسی کہ اگر اسائلم کیتے ہوئے توڑا انٹریویو دو سال تک نہ ہوئے کو کم بھی پرمیشن بندہ لے سکتا ہے جی اسکر صاحب بہت شکریہ توڑی کال دا دیکھو توسی کیا اسائلم کیتا ہے کافی کمپلیکیٹڈ کیس ہوندے نہیں دے واسطے بہتر دے ہے کہ توسی کسی نال بھی اپوائنمنٹ بناو پلیز لیگل ایکسپرٹ دے نال انہوں جا کے سارا مشورہ کرو تو انہوں کتنی دیر ہو گئی کتنی دیر ہو گئے اسائلم کیتے نوں توسی اس تو بعد کوئی اگے کی پراغرس ہے کوئی انہوں فریش ایویڈنس دیتے یا نہیں دیتے لیکن ایس اگر دو سال ہو گئے تو توڑے اپنے جیڈے بھی توڑے وکیل نے لیگل ایکسپرٹ نے انہوں نے پلیز رابطہ کرو اور میں بھی چانسز ہے نہیں کہ توسی انہوں نے لکھو کہ انہوں کامدی اجازت دیتی جائے اتنی دیر ہو گئی ہے اور انہوں نے تو انہوں حجی تاک کامدی اجازت دینی جا کے ہوم آفیس نے اپنی توڑی اپلیکیشن تھا ہے یہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کیتا لیکن میک شور یہ ساری پرویجنل اپینین ہے جنیرک ہے کنفارم نہیں ہے کیونکہ سانو پتہ نہیں توڑے کیسے تھے اس وقت سے ضروری ہے کہ پہلے پلیز توسی اپنے لیگل ایکسپرٹ نہ مشورہ کرو پھر انہوں دستوں کے ایسے اردی ہیلپ کرنگے بہت شکریہ توڑی کال دا اللہ حافظ جی ناظرین جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے اس کے سپاؤز ویزا کے بارے میں تو میک شور کہ اس کے بارے میں کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جس کی وجہ سے اپلیکیشن آپ کی خدا نخواستہ رفیوز ہو جائے ٹی بی ٹیس جیسے میں نے بتایا وہ لینا ہے وہ بھی میک شور کہ سکس منس کے اندر اندر ہو سکس منس سے اگر زیادہ ہو جی اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ سکس منس کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا بھی اگر آپ نے تب تک اپلیکیشن نہیں کی تو اسی طرح آپ کا انگلیش کا سیٹیفکیٹ ہے وہ بھی میک شور کہ آپ نے پروپر بریٹش کانسل سے پاس کیا ہے اور وہ ای ون کیٹیگری میں ہے اگر آپ انٹری کلیرنس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ فردر اپلیکیشن ہے فردر لیو ٹو ریمین فرسٹ ایکسٹینشن کے بعد سیکنڈ کے لیے جا رہے ہیں تو دین اس کے لیے ای ای ٹو جو ریکوائرمنٹس ہے ای سول کی وہ آپ نے پاس کرنی ہے جس وہ بیسک ایکزیم ہی ہے دونوں جس کی بیسک انگلیش بھی ہے جی سلام علیکم ہلو جی بات کریں آواز آ رہی ہے آپ کی کون سیب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی ہلو جی بات کریں آواز آ رہی ہے آپ کی ہاں کھاں ہیر ہیو ہلو جی آپ دوبارہ کال کر لیں آپ کو شاید ریسیپشن نہیں آ رہی تھی آپ آپ کا اپنا ٹی وی آن ہے تو شاید اس وجہ سے تو آپ پلیز دوبارہ کال کریں ہم آپ کو پھر بات سنتے ہیں جی ناظرین جیسے ہم بات ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آہ جی میں میرا نام میسیز علی ہے میں لندن سے بات کر رہی ہوں آہ سلام علیکم جی والیکم سلام میسیز علی کریں بات پلیز کیا پوچھنا چاہے ہیں آہ میرا قویسن یہ ہے کہ میرے انکل وہ، هم انہوں نے تین بعد چار بار وزید کیا وزا پر آہ آہآ آہ آہ لازٹ ٹائم جو نام کو ٹوالی ایس کا وزا ملا جو وہ یہاں آئے ہو اس کے بعد پھر دو مرتبہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک دفاہ جب یئرپورٹ گئے ان کی طبیت خراب ہو گئی وو واپس آگئے جی جی میں دوسری مرتبہ جو وہ ان کی جو وائف ہیں ان کا ان کی ہارڈ سرجری کا پرابلم ہو گیا تو وہ رک گئے تو مطلب یہ کہ پھر اس کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور انہیں اپلائی کیا ویزا کے لیے تو ان کی اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ ہو گئی اور ریزن یہ تھا کہ اوور اسٹے انہوں نے کیا ہے تو اب آپ یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں کیونکہ ان کی بیٹی یہاں پر رہتی ہے اور اسی نے ان کو سپانسر کیا تھا تو پلیز گائیڈ کر دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھانکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ میسیز علی آپ کا شکریہ آپ کی کال کا جیسے آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کے انکل ہیں جو کہ ایٹی فور ایئرز اولڈ ہیں اور انہوں نے تین چار دفعہ پہلے ویزٹ بھی کیا یوکے میں اور اویسلی جب ان کا ویزا ویلڈ تھا اسی دوران وہ واپس چلے جاتے رہے لیکن لاسٹ ٹیم آپ نے بتایا کہ ان کے پاس ٹو ایئرز کا جی آپ کا جواب دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ایک اور کالر ہے ہم پہلے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو جی جی بات کریں میں نے بات کرنی تھی میری نا بتی جی تھی جی جی پانچ سال پہلے سری دوبارہ بات کیجئے گا سری میں نے کہا میری بتی جی یہاں آئی تھی پانچ سال پہلے ویزٹ پہ جی جی تو وہ جب جانے والی وہ اوت پہ نہیں ہوئی وہ جب جانے والی ہوئی نا تو ایک دو تین دن پہلے جب اس نے پاسپورٹ دیکھا تو اس کا پاسپورٹ لوسٹ ہو گیا تھا پھر ہم ہوم آفیس گئے ہیں ادھر بریڈ پورڈ میں تو انہوں نے کہا کہ ٹونٹی پور آورز میں آپ کا مطلب بھی بن جائے گا پاسپورٹ ہم وہاں پہ گئے ہیں ٹونٹی پور آور کی بجائے انہوں نے دو یا تین دن لگا دیئے ہوم آفیس سارا ایویڈنس سے ہوم آفیس کو سب ہم نے سٹریٹ وے بیفور اور آورز سے اس کے دو تین دن پہلے ہم نے سب کچھ انفروم کر دیا تھا لیکن اس کا پاسپورٹ ایک دو دن بعد میں آیا تو پھر وہ سٹریٹ وے جو رہا فلائے ایک دن میں بھی دو دن جو تھا نا وہ لیٹ ہو گی تھی ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے آورز سے کا الزام لگا کے تو بھی اس کو وہ آپلائی بھی نہیں کر سکتی منہار ایویڈنس ہوم آفیس کے پاس ہے ٹھیک ہے تو ابھی کیا کریں کہ اگر وہ دوبارہ پانچ سال کا عرصہ ہو چکا ہے تو اس کا قصور بھی نہیں تھا بچاری کا تو کیا کریں اس میں کیسے وہ آپلائی کر سکتی ہے بہت شکریہ آپ کی کول کا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں تھوڑا سا انسار کیجئے گا پلیز ایویڈس اوکے ٹھیک ہے آپ بات میں آپ کو جواب دیتا ہوں ابھی آپ ٹھیک ہے آپ سنیے ٹی وی پر سنیے آپ کو میں جواب دیتا ہوں پہلے ناظرین پہلی کول جو تھی میسیز ایلی کی پہلے اس بات کا میں جواب مکمل کر لوں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے انکل ایٹی فور یئرز اولڈ اور انہوں نے دو تین دفعہ پہلے ویزٹ کیا پھر لاسٹ ٹائم ان کو ٹو یئرز کا ملٹیپل ویزا ملا اور اسی دوران وہ ایرپورٹ پر گئے اور ان کو ہارٹ پرابلم ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو واپس آنا پڑا اور پھر اس کے بعد دوبارہ جانے کی کوشش کی تو شاید ان کی وائف کی ہارٹ سرجری ہو گئی اور جس کی وجہ سے اوویسلی کمپیلنگ سرکمسٹانسز تھے اور وہ واپس نہیں جا سکے اوور سٹیر ہو گئے اور اب جب دوبارہ اپلائی کیا تو انہوں نے ہوم آفیس نے ریفیوز کر دیا ہے یہی اس میں ریزن تھی کہ وہ پہلے گئے ٹائم پر واپس نہیں آئے جتنا بھی ان کا ویزا ویلیڈ تھا اسی وجہ سے ان پر اب ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دوبارہ بھی واپس آئیں گے تو میسیز علی اس میں بڑی کلیر سی بڑی سی بات ہے دیکھیں وہ دو دفعہ اوور سٹیر ہو گئے یا تو آپ اسی دوران کوئی اپلیکیشن اور کرتے تاکہ وہ اوور سٹیر نہ ہوتے جب بھی ان کا ویزا دو سال کا تو ویزا ملٹیپل تھا لیکن چھے مہینے سے زیادہ تو وہ ایک گو میں نہیں رہ سکتے تھے ایک ویزٹ میں نہیں رہ سکتے تھے اس لیے ضروری تھا کہ آپ فوراں اگر کوئی ایسی کمپیلنگ اور کمپیشنٹ گرانڈز تھی جو کہ ان کے بیانڈ ہیز کنٹرول تھی تو آپ کو اپلیکیشن کرنی چاہیے تھے ہوم آفیس میں فوراں کسی آپ لیگل ایکسپرٹ سے مشورہ کرتے اور اس کے بعد آپ اپلیکیشن کرتے کہ یہ یہ ریزن ہے یہ میڈیکل گرانڈز ہیں ان کی ہے یا ان کی میسز کی ہے کوئی اچانک ہارٹ سرجری کرنا پڑی یہاں پر ہو گئی اور جس کی وجہ سے وہ واپس نہیں جا سکے جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ میں وہ بھی کال لے لوں پھر کٹھا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں جی ہلو السلام علیکم والیکم السلام کون صاحب کہاں سے سر کے حالے آپ کا ٹھیک ہے جی جی میں ٹھیک ہوں لگ شکر آپ کون صاحب بات کر رہے جی کیا نام بتایا آپ نے جی کریں بات تھوڑی سے آپ شاید آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی انٹرپشنز آ رہی ہے آپ کے آواز نہیں آ رہی ہلو جی اب کریں بات ہلو آپ کچھ بہترے کریں بات ذرا چلیں آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں پلیز اس میں کوئی ریسپشن میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں تو میسز علی آپ کے لیے یہی مشہورہ کہ آپ پلیز کسی لیگل ایکسپرٹ سے اوپینین لیں ویزٹ ویزا جو آپ نے بتایا کہ آپ کے انکل کا ہے ان کی بیٹی بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن آبیسلی جب وہ اوور سٹیر ہوئے آپ نے کوئی اپلیکشن لگتا ہے نہیں کی آپ ان کو بتائیں کہ کیا کیا ریزن تھی ناظرین جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ویزٹ ویزے میں آج کا رائٹ اوف اپیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس لیے اگر ریفیوز ہو جائے تو آپ اپیل نہیں کر سکتے اس کے لیے جس ایک ہی ریمڈی ہے کہ آپ پری ایکشن پروٹوکول ڈالیں ہوم آفیس کو اور اس کے بعد اگر ہوم آفیس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ جو ڈیشن ریویو کر سکتے ہیں کہ ہومین رائٹس انڈری ہومین رائٹس یہ گراؤنڈز ہیں آرٹیکل ایٹ ہے اس میں انوال ان کے اپنی صحت ہے ادروائی جو ویزٹر ہیں وہ تو ویسے بھی ویزٹر ہی آتے ہیں نہ کہ پرمننٹ رہنے کے لیے آتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہاں پر کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی اور کیٹگری ہے آپ ضرور کسی سے مشورہ کریں اور اس کیٹگری میں اپلیکیشن کرنے کی کوشش کریں اگر وہ جو بھی امیگریشن رولز ہیں یا جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو میٹ کرتے ہیں تو امیدہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ آپ کی کال کا اس کے بعد ایک اور جی ہیلو جی اسلام علیکم والیکم سلام جی بات کریں سلام علیکم صاحب لگ رہا ہے عمر صاحب ہی دوبارہ ہے آپ کی پھر بات نہیں سمجھ آ رہی بلکل ہی ریسپشن خراب ہے آپ پلیز یا تو کہیں باہر آئیں شاید وہاں پر سگنلز کا ایشو ہے تو پھر دوبارہ پلیز بات کرنے کی کوشش کریں اب کچھ ٹھیک ہے کریں بات پلیز عمر صاحب ساری دوبارہ روائز کریں بلکل نہیں سمجھ آ رہی پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا مجھے آئی ایل آر ملے ساری کال آپ کی اچھا آپ کو ویڈل ساری انفورمیشن ہے کہ آپ ان کو ٹین ایلز کی بیس پار انڈیفنیلیو ٹو ریمین ملے آپ ایک سال ویٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ پروائیڈر کے آپ ساری رکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں پھر آپ نیچرولائزیشن کے اپلیکیشن کریں گے بہت شکریہ آپ کی کال کا ایسی ایک ناظرین ایک اور کالر تھے ہمارے انہوں نے اپنی نیس کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ فائیو ویئرز پہلے یہاں پر آئے تھے ایز ای ویسٹر دو تین دن پاسپورٹ ان کا شاید ایکسپائر ہو گیا اور ان کو پتہ نہیں چلا اور اس کی وجہ سے وہ اوور سٹیئر ہو گئے تو دوبارہ جب اپلیکیشن کی ہے تو انہوں نے ہوم آفیس نے ریفیوز کر دی کہ آپ لازٹ ٹائم اوور سٹیئر ہوئے تھے آل دو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پاسپورٹ جلدی سے بنوانے کی کوشش کی سیم ڈے والا بھی کوشش کی لیکن نہیں بن سکا تو پلیز میک شور کہ ہوم آفیس کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے کسی ایکسپورٹ سے اوپینین لیں پھر اس کے بعد دوبارہ اپلیکیشن کریں ادروائی دس سال تک تو ان کے پاس ریکارڈ رہتا ہے جب بھی آپ اپلیکیشن کریں گے اوویسلی وہ پریویس جو امیگریشن ہسٹری ہے وہ آڑے آئے گی اس کو وہ دیکھیں گے اور پھر شاید ویزا لینا مشکل ہوگا یا تو آپ کو اس کو چیلنج کرنا پڑے گا اس ڈیسیشن کو یا آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ یہ ریزن تھی اور اس کی وجہ سے ریفیوز ہوا تھا جب بھی نئی اپلیکیشن کریں اپینین لینے کے بعد کریں اور وہ جس بعد پر بار بار ریفیوز کر رہے ہیں آپ کا ویزا ان ایشیوز کو پلیز اڈریس کرنے کی کوشش کیجئے گا اس کا جواب دیجئے گا ان کو کہ یہ ریزن تھی اس وجہ سے ہوئے اور صرف اس کو اڈریس ہی نہیں کرنا بلکہ کوشش کریں کہ اگر کوئی اس وقت کے ایویڈنس بھی آپ کے پاس ہے وہ بھی پلیز ساتھ لگائیے گا اور پھر ان کو بتائیں کہ یہ وجہ ہوئی تھی ادروائز اور پھر اس کے بعد وہ اپنا ویزٹ مکمل کرنے کے بعد واپس جائیں گی بہت شکریہ آپ کی کال کا جی ناظرین جیسے کہ میں ابھی ہم ذکر کر رہے تھے سپاؤز ویزے کا کہ سپاؤز ویزا کی جو ریکوئرمنٹس ہے اس میں ایٹین تھاؤزن سکس ہنڈر تو تھریش ہولڈ ہے ہی لیکن اگر کسی کے بچے ہیں اس میں دو یا تین بچے ہیں اگر قانون کے مطابق ریکوئرمنٹس کے مطابق اگر ایک بچہ ہے تو اس کی انکم ساتھ آپ نے تھری تھاؤزن ایٹھ ہنڈر ایڈ کرنا ہوتا ہے لیکن اگر اس کے بعد دو یا تیسرا بچہ ہے تو اس کے لیے آپ نے ٹو تھاؤزن فور ہنڈر پاؤنڈ ایکسٹر ایڈ کرنا ہے تو اس طرح یہ ایماؤنٹ جو ہے تھریش ہور جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن آپ پلیز میک شور کریں کہ اگر اگر کوئی ایسی ریزنز ہے کہ آپ وہ ریکوئرمنٹس میٹ نہیں کر رہے تو آپ پھر بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں جو ریسنٹ ایک کیس لو آیا تھا ایم ایم لیبنن ان ایڈ ایڈرز اس کے حوال اس کے ریفرنس میں کہ اگر کوئی ریکوئرمنٹس دو یا تین یا چار بچے ہیں فیملی میں وہ ساری ریکوئرمنٹس میٹ نہیں کر سکتا تو وہ انڈر ٹین ایئرز روٹ فیملی ان پرائیویٹ لائف کی بیسز پر اپلیکیشن کر سکتا ہے کہ یہ یہ ریزن ہے میری یہ انکم ہے لیکن میں آبیسلی بچے وہاں پر ہیں ہے میں یہاں پر ہوں اور ساری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے تو انڈر دا انڈر دا ریزنز کے بیسٹ انٹرسٹ آف دا چولڈرن آپ کو آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اگر پراپر طریقے سے کیس تیار کیا گیا ہے تو آپ کو ویزا بھی مل سکتا ہے اگر پائیو ویئرز کے تحت وہ آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر نہیں کرتے تو دین ٹین ویئرز کے روٹ میں آپ کو ویزا مل جائے گا لیکن پھر اگین وہی بات کہ جو کچھ بھی انفرمیشن ہم یہاں پر پروائیڈ کر رہے ہیں یہ ساری جنیریک انفرمیشن ہے پرویجنل انفرمیشن ہے کوئی بھی اس میں کنفارمنڈ انفرمیشن نہیں ہے اگر آپ کو جی کالر ہمارے ساتھ ہیں کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے آپ جی میں ٹھیک ہوں جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں آہم جد بات کر رہا بلیک بن سے جی امجے صاحب پوچھئے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جی اچھا جی چھوٹے تھوڑا بائی کا پوچھنا تھا اچھا میں میرا بائی تھوڑا آہ مطلب پنک چھ سات سال ہو گئے یہاں پہ تو پہلے اپٹیشن ڈالی تھی وہ سٹوڈنٹ آیا تھا جی تو وہ آہ مطلب ریفیوز ہوگی آپ کو پتہ کالج کا تھوڑا مسئلہ تھا انہوں نے پہلے پیسے لے لیے دو ہزار پونٹ لیا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر دوسرے میں جمع کر آیا وہ بھی ایسا ہی ہوئے جی امجے صاحب کوسٹن یہ ہے آپ کا جی کوسٹن مزید یہ کہ وہ کیا نہ ہمیں ابھی اس کا کچھ ہو سکتا ہے ابھی شادی کے بیس یہ ایسا کچھ اس کی پتہ برکتانی ہے تو مطلب شادی کے بیس پہ بیدا لگ جائے گا یا کیا سکتر ہوگا دیکھیں یہ بڑا ایک اس کو سارا ایک ٹیلی فون کال پر جسٹ آہ لائی پروگرام میں سارا کچھ بتانا بہت مشکل ہے لیکن یہی ہے کہ اگر آپ کے بھائی صاحب اور سٹیر ہو گئے ہیں تو آپ دیکھنا ہے کہ آپ نے کوئی اپلیکیشن پہلے کی ہے یا کہ نہیں ضرور اس کے لیے کسی سے کسی لیگل ایکسپرٹ سے اوپینین لیں اور پھر پلیز اپلیکیشن کریں اگر ان کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے تو یہاں سے شادی کر کے سوی کرنا جی ہلو بھائی میں نے یہ بات کرنی تھی میری ممہ پاکستان میں رہتی ہے ان کا وہاں پہ لکافٹر کرنے کے لیے کوئی نہیں مان اکلوتی ڈاٹروں کی جی جی تو کیا میری ممہ پرمٹ یہاں پہ آ سکتی میرے پاس رہنے کے لیے آپ کی کونسی نشنیلٹی ہے جی میرے پاس پاکستانی ہے اور میرے ہیزپن کے پاس بیٹش ہے بہت شکریہ آپ کے کال کا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ خدافید پہلے یہ حمجد صاحب سے اپنے بھائی کا پوچھ رہے تو اس کی میں ان کی میں بات ذرا کمپلیٹ کھا لوں کہ پلیز کسی لیگل ایکسپرٹ سے اپینین لے اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم ہلو شاید کال ڈراؤپ ہو گئی ہے تو یہ ابھی ایک کالر پوچھ رہے تھے اپنی مدر کے بارے میں کہ وہ کافی ایجڈ ہیں اور اکیلے رہ رہے ہیں ان کا وہاں پر لک آفٹر کرنے والا شاید پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی نہیں ہے تو کس طرح سے ان کو بلا سکتے ہیں تو اس کے لیے یہی ہے بہتر ہے کہ مہم کہ آپ کسی لیگل ایکسپرٹ سے اپینین لیں اور پھر اس کے بعد آپ اپلیکیشن کریں ظاہر ہے اگر وہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر آپ نے بتایا کہ آپ شاید اکیلی بیٹی ہیں ان کی اگر ایسا ہی ہے اور ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں ایک اور کال رہا ہے ہلو سلام علیکم ہلو سلام علیکم جی امران بات کر رہا ہوں جی امران صاحب بتائیے پلیز اچھا میرا جو ہے وہ ویزا کمپلیٹ ہو گئی ڈیوریشن جو کہ تھوڑا آسا اگر آپ اونچہ بولیں پلیز آواز نہیں آ رہی جی میں سپاؤس ویزا پہ ہوں ویزا دوریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے جی جی جو روٹ تھا اور اب انڈیفنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے جی جی تو اس کے لیے کون سے ڈاکیمنٹس چاہی ہوں گے سیم انگلیش ٹیسٹ ہے اور اس کے علاوہ کیا انیچس کی فیس پھر دینی ہوگی اور لائف ان یوکے مست ہے وہ بھی کرنا ہوگا جی بہت شکریہ امران صاحب میں ابھی آپ کو جواب دیتے ہوں پہلے یہ کالر تھے ویزا ویزا کے بارے میں پوچھ رہے تھے اپنی مدر کا تو آپ لیز اپینین لیجئے گا پھر اس کے بعد اپلیکیشن کریں کہ اگر کوئی ڈیپینڈنٹ کی اپلیکیشن بن سکتی ہے وہ یا کوئی اور کے سارے سرکمسٹانس بتائیں تو پھر اس کے بعد اپلیکیشن کریں جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی مسئلہ مسئلہ جی کتنا کون سے آپ بات کریں کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام خالص صاحب ہاں جی جی خالص صاحب کریں بات جی اللہ علیکم اپنا جی جی بات کریں اپنا سوا سوا مسئلہ ہے جی ایک شادی کے سکتی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ہاں جی ایک شادی ہوئی ہے اپنے میں نے کہا جی ایک شادی ہوئی ہے پاکستان پاکستان میں اچھا جی تو ادھر ادھر بھی شادی کی ہے ویزے کے لیے کس نے شادی کی ہے آپ نے میرا قضر ہے اس کی بات کر رہا ہوں جی جی چلے چلے آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا پہلے یہ عمران صاحب تھے یہ سپاؤز ویزا کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ شاید ان کے پانچ سال کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے اور ابھی آئی ایل آر آئی ایل آر انڈیفنی لیو ٹو ریمین کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے تھے کہ کون کون سی رکوائرمنٹس ہے تو عمران صاحب پلیز میک شور آپ کسی لیگل ایکسپرٹ سے اپینین لے اور پھر اس کے بعد اپنی اپلیکیشن کیجئے گا جی ایک کال لے لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں ابھی جی ہلو اسلام علیکم ہلو سلام علیکم سار جی و علیکم السلام کون سب کہاں سے بات کرنا تھا میری بچی ابھی ساڑھے پانچ سال کی ہو گئی ہے جی تو اس کا میں نے میرے کو کو معلوم نہیں ہے کتنی چیز لگے گی اس کے اس کے لیے یہ ہوم اپس کی کتنی گریٹ اور اس کے لیے آپ کی بچی کی کوئی نیشنیلٹی نہیں ہے آپ کی بیٹی کے پاس نہیں اس کو کوئی نیشنیلٹی نہیں ہے کوئی بیجا نہیں ہے کوئی پاس بھی نہیں ہے اوکے چلیں آپ کو جواب دینے کے کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا پہلے یہ عمران صاحب آپ کو صرف یہی میں بتاتا چلوں کہ انڈیفنیلیو ٹو ریمین کے لیے پلیز میک شور آپ نے بی ون ٹیسٹ پاس کرنا ہے اس اول کا اس کے ساتھ ہے لائف ان دا یوکے ہے اور فردر آپ نے باقی سپورٹنگ ڈاکومنٹس اسی طرح جیسے آپ نے ایکسٹینشنز کے لیے لگائے تھے کہ ایٹین تھاؤزن سکس انڈرڈ کی ریکائرمنٹس ہے وہ اسی طرح سے ہے اگر وہ آپ اب پہلے شاید آپ کی جسٹ آپ کے جو سپاؤز تھے ان کی بیس پر بھی آپ ایکسٹینشن لے سکتے تھے لیکن آپ اگر آپ بھی کام کر رہے ہیں ظاہر ہے آپ کو اجازت ہے تو آپ دونوں کی ملا کر بھی اگر ایٹین تھاؤزن سکس انڈرڈ ہے تو دین بھی آپ اپلیکیشن آئی ایل آر کے لیے کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ باقی ایویڈنس ظاہر ہے میری سیٹیفکیٹ ہے ایمپلوئیمنٹ کے ڈاکومنٹس ہے یا سیلف ایمپلوئیڈ ہیں تو وہ لگائیں بینک سٹیڈمنٹس لگائیں اور اپنے سب سسٹنگ ریلیشنشیپ کے آپ کٹھے رہے ہیں ایک ایڈریس ہے سارا کچھ ہے منیموم سکس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ لگائیں اور لینگوئیج رکوائرمنٹس تو انشاء اللہ آپ کو ویزا مل جائے گا انڈیفنیٹ مل جائے گا خالی صاحب آپ کسی اس کے بعد خالی صاحب کی کال تھی خالی صاحب آپ کسی اچھے سمکیل سے مشورہ کریں اور پھر ان کے سامنے ساری صورتحال رکھیں اور وہ آپ کو مشورہ دیں گے ٹھیک ہے جی میری کے بارے میں آپ کچھ پوچھ رہے تھے اس کے بعد یہ ایک اور کال تھی یہ بھائی صاحب پوچھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی ہے جو کہ ساڑھے پانچ سال کی ہے اور اس کے لیے پوچھ رہے تھے کہ اگر وہ سٹیٹلیس بچی ہے اس کا کیسے کتنی فیس ہے تو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اگر اگر دیکھیں یہ اگر آپ کی بچی سٹیٹلیس ہے اس کے پاس کسی بھی کنٹری کی نشنیلٹی وغیرہ نہیں ہے نہ ہی وہ ریجسٹرڈ ہے تو اپنے ہائی کمیشن کے پاس جائیں وہاں سے ایک لیٹر اس سٹیٹلیس چائل کے طور پر ریجسٹرڈ کروا سکتے ہیں جس کی فیس وان تھاؤزن ان ٹویل پاؤنڈ دس سو بارہ پاؤنڈز ہیں وہ لگائیں اور ساتھ سارے ایویڈنس لائک بچی کا برس سیٹیفکیٹ ہے باقی ایویڈنس ہے اور اس کی بیس پر آپ اپلائی کریں تو ہوفیلی آپ کا کام ہو جائے گا جی ناظرین کوئی بھی اور ایمیگریشن سے مطلق کوئی کوئی ہو تو آپ پلیز لائیو کال کر سکتے ہیں نمبر آپ کا سکرین ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی لیگل ایکسپرٹ چاہیے تو پلیز کوشش آہ اپینین چاہیے تو پلیز کوشش کیجئے گا کہ کسی بھی اچھے سے لیگل ایکسپرٹ کے پاس جائیں ان سے اپینین لیں اور پھر آپ اپلیکیشن کریں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اور پھر اگر غلطی خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر اس کو ریزول کرنے میں بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے جیسے ابھی کالرز نے بتایا ان کے ویزٹ ویزاز ریفیوز ہو گئے ایک ایک دو دو دن کا فرق تھا کہ وہ اوورسٹیر ہوئے لیکن چونکہ کوئی اپلیکیشن نہیں کی ہوم آفیس کو انفارم نہیں کیا تو ان کی نظر میں تو یہ اوورسٹیر ہوئے ہیں اپلیکنٹس اور میبی وہ یہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ یہ انٹینشنلی اوورسٹیر ہوئے ہیں کیونکہ کوئی ڈاکومنٹس اگر آپ پروائیڈ نہیں کریں گے ایویڈنس کہ کونسی ریزنز تھی تو دین یقینا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے اور ویزا بلا وجہ ویزا رفیوز ہوگا تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے سپاؤز ویزا کے بارے میں تو تو پلیز میک شور کریں کہ سارے جی ایک کالر ساتھ پہلے کال لیتے جی ہلو کال ڈراپ ہو گئی ہے آپ پلیز دوبارہ ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اگر بچے ان کے پاس بچے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں یہاں پر اور ان کو سات سال ہو گئے ہیں بچوں کو یہاں پر رہتے ہوئے تو ان کی بیس پر بھی وہ ہلو اسلام علیکم ہلو بائی صاحب میری بات کریں ان سے جی جی لائی کال آپ کی آواز آ رہی ہے اب بات کریں پلیز میں نے نہ کچھ نہ تھا ان سے میرے بائی نے نہ سائلم ڈالا تھا جی جی سائلم کا میں نے پتہ کروانا تھا کچھ بھی اور سائلم ڈالا دیڑ دو سال ہو چلے جی جی آہ اس کا پتہ کروانا تھا کام کی پرمیشن مل سکتی ہے دیکھیں بہت شکریہ آپ کی کال کا بھی آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ پلیز میک شور کہ جنہوں نے آپ کی جو بھی آپ کے لیگل ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے آپ کی اپلیکیشن کی ہے پلیز آپ ان سے بات کیجئے گا جسٹ ایک فون کال پر یہ شاید اسائلم بارے میں بتانا مشکل ہے ایک کال لے لیں پھر اس کے بعد آپ کو جواب دیتے ہیں جی ہلو جی سالیکم جی والیکم سلام جی میں رسطم بات کر رہا ہوں پرمی کام سے اچھا میرے دو مسئلے ہیں ایک تو میں نے میری جو میرا ویزا ہے پائن سال کا ہے اور جو میری وائیٹ کے پاس پاس بورڈ ہے وہ نوریجن ہے تو اس نے ابھی اپنی سسٹر کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کی کیا کیا کار ہے تو دوسرا میں نے پتہ یہ کرنا تھا کہ میں نے میری جو پہلی شادی ہوئی ہے مطلب میری پاکستان میں تو وہ ڈیوز ہو گیا تو بھی میری ویٹی ہے تو اس کو بلانے کے لیے کیا طریقہ کار اور کون کون سے پیپر پاکستان سے چاہیے تو پلیز اگر اپنا پرسن نمبر بھی ہے تو مجھے پرسن نمبر بھی دیتے ہیں میں وہاں پہ آ جاؤں گا چلے بہت شکریہ رسطم صاحب آپ کو بجواب دینے یہ ہے سو پلیز لیف یوکی کرنا پڑے گا میری لیے یہ ضروری ہے یا نہیں آپ کو فائیویرز ویزا ہے آپ کی میسیز کی بیس پر ملا ہے نا اور وہ یورپیان نیجوری ہے جی وہ میرے پائن سال کا تو میسیز سے بیس پر میں نے لے لیا نا تو ابھی تو میری بچھے مارے آگے انڈیفینیٹ کو تو اس کے بعد کیا لیف یوکی پاس پورٹ کے لیے لیف یوکی کرنا پڑے گا جی آپ کو جواب دیتے ہیں ابھی تھوڑا سا سنیے گا پہلے یہ کالر تھے انہوں نے پوچھا تھا اسائلم کے بارے میں ناظرین تو آپ پہلے میں ان کو جواب دے دوں کہ پلیز میک شور کہ آپ اپنے لیگل ایکسپرٹ کے پاس جائیں جنہوں نے آپ کی اپلیکیشن کی ہے ان سے آپ مشورہ کیجئے گا کہ ان کو کتنی دیر ہو گئی کیا کن گراؤنز پر انہوں نے اسائلم کیا ہے یہاں پر جواب دینا مشکل ہے لیکن وہ آپ کی یقیناً مناسب طریقے سے رہنمائی کریں گے اگر آپ کو ان کو آپ کے بھائی کو کام کی اجازت مل سکتی ہے تو وہ یقیناً ہوم آفیس کو اپروچ کریں گے ان کو لکھیں گے اور جو بھی سرکمسٹانسز وہ بتائیں گے بہت شکریہ آپ کی کال کا اس کے بعد یہ رستم صاحب تھے برمنگم سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ان کی میسیز ای ای نیشنل ہے اور ان کی بیس پار ان کو اویسلی فائی ویئرز کا ریزیجنس پرمٹ ملا ہے اور آپ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فینش ہونے جا رہا ہے اور انہوں نے پرمنٹ ریزیجنس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو رستم صاحب پرمنٹ ریزیجنس انڈر ای ای ریگولیشنز آپ کو لائف ان دا یو کے یا کوئی بھی انگلیش کی لینگویج ریکوائرمنٹس میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر انڈر ای میگریشن رولز ہے کہ آپ کا جو سپانسر ہے وہ بریٹش نیشنل ہے تو دین آپ نے لائف ان دا یو کے یا بی ون وغیرہ انڈیفنیٹ کے لیے کرنا ہے تو لیکن آپ کے کیس میں ضرورت نہیں ہے دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کی میسیز شاید اپنی سسٹر کو بلانا چاہ رہی ہیں مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کنٹری میں لیکن اگر وہ آوٹسائیڈ دا ای ای نیشنل ای ای کنٹری سے ہیں تو وہ اپلیکیشن کر سکتی ہیں لیکن انہوں نے اپروو کرنا ہے کہ وہ ہی نہیں کہ آپ کی میسیز کی ڈیپینڈنٹ ہے ان کی سسٹر اور یہی سارا کچھ ان کو فینینشلی ایموشنلی ہر لحاظ سے سپورٹ کر دی ہیں وہ بھی ایویڈنس ہے اور یہ یہاں پر رہتے ہوئے ایز ای 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 نیشنل اپنے ٹیٹی رائٹس ایکسرسائز کر رہی ہیں تو پلیز کسی سے مشورہ لیجئے گا اگر اپنے لوکل کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے اگر آپ ہمارے آفس میں آنا چاہے تو آپ پروگرام کے بعد ہمارے کنٹرول روم سے نمبر لے سکتے ہیں ہمارا بھی اور آپ اپوائنمنٹ بنا کر وہاں پر بھی آ سکتے ہیں تو ہم آپ کو ڈیٹیل میں ساری انفرمیشن پروائیڈ کر دیں گے بہت شکریہ آپ کی کال کا امیدہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے انڈر سیون یئرز روٹ کے جن بچوں کو یہاں پر رہتے ہوئے اپنی فیملیز کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ ساتھ سال ہو گئے ہیں تو ان کی بیس پر وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو سم ٹائمز فان کالز آتی ہیں ہمارے آفس میں بھی اور لوگ پوچھتے ہیں کہ سیون یئرز کی پولیسی کیا پولیسی ہے لوگوں کو کوئی ایمنیسٹی آ رہی ہے کوئی ویزے مل رہے ہیں یا کیسے دیکھے یہ کوئی بظاہر اعلان تو نہیں ہے لیکن اگر بچے ہیں اور بچے سات سال یا اس سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ یوکے میں گزار چکے ہیں تو اس کی بیس پر وہ یقیناً آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پروائیڈڈ آپ سارے ایویڈنس لگائیں کہ بچے آپ کے ساتھ ہیں بچوں کی سکولنگ یہاں پر ہو رہی ہے بچے یہاں پر انٹیگریٹ ہو گئے ہیں اس سوسائٹی میں اور انہوں نے یوکے کو ہی اپنا ہوم لینڈ اپنا گھر بنا لیا ہے اور ظاہر ہے اگر وہ اس کنٹری سے کہیں اور جائیں گے تو وہ وہاں پر جا کر ایجسٹ نہیں ہو سکیں گے اسی بیس پر لیکن پلیز میک شور کریں کہ اس میں اچھی خاصی فیس انوالو ہے ایک اپلیکیشن کی فیس جو ہے وہ ون تھاؤزن تھرٹی تھری پاؤنڈز ہوم آفیس کی فی ہے اس کے ساتھ ون تھاؤزن پاؤنڈ امیگریشن ہیل سر چارڈ فی ہے تو ایک اپلیکیشن ٹو تھاؤزن تھرٹی تھری میں پڑتی ہے تو کوئی رسک نہ لیں خود اپلیکیشن کرنے کی کوشش نہیں کیجئے گا کسی بھی لیگل ایکسپارٹ سے اپینین لیں اور پھر اس کے بعد یہ اپلیکیشن کریں لیکن اس میں کافی سکسیس کے ریٹ چانسز بہت زیادہ ہے پروائیڈڈ کے آپ سارے ایویڈنس لگائیں اور اس کی بیس پر اپلیکیشن کریں جیسے بھی کسی کالر نے پوچھا تھا سٹیٹلیس کی بیس پر تو سٹیٹلیس کی بیس پر بھی ایسے ہے کہ اگر بچہ سٹیٹلیس ہے وہ کسی بھی کسی بھی کانسلیٹ میں ہائی کمیشن میں ارجسٹر نہیں ہے تو وہاں سے لیٹر لیں باقی ایویڈنس ساتھ لگائیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں جب بچے کو مل جائے بھی نشنالیٹی آئی میں ارجسٹریشن تو اس کی بیس پر پھر پیرنس بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایون آپ سیم ڈے سروس پریمیم سروس میں بھی جا کر ویزا لے سکتے ہیں بلکہ یہ یہ جو آپشن ہے یہ دونوں کیٹگریز میں لائک سیون یئرز روٹ اور اسی طرح سٹیٹلیس روٹ میں بھی اویلبل ہے کہ اگر بچہ ریجسٹر ہو گئے ایزا ایزا بریٹش نیشنال تو پھر اس کی بیس پر آپ ایون سیم ڈے پر بھی جا کر ویزا لے سکتے ہیں اس کی فیز آہرت تھوڑی سی زیادہ ہے پریمیم سروس کی لائک ایٹھ ہنڈرڈ پاؤنڈ شاید ہے زیادہ وہ آپ پے کریں گے اور اس کی بیس پر آپ رپلے گی اوکے جی ابھی ابھی بتایا گیا مجھے اب ہمارے کنٹرول روم سے پروڈیوسر صاحب نے کہ دو فان کالز رسیب ہوئی ایک تو پہلے پوچھا گیا نیچرولائزیشن جی ناظرین اگر آپ نیچرولائزیشن کی اپلیکیشن نیشنیلیٹی کی اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یقیناً آپ نے فیز پے کرنی ہے جو کہ وان تھاؤزن تھری ہنڈر تھرٹی پاؤنڈز ہیں وہ آپ پے کریں گے اور اس کے ساتھ اچھا آئی ایچ ایس کی فی جہاں تاکہ ایمیگریشن حل سرچارج ہے وہ اس میں بالکل آپ نے پے نہیں کرنا جسٹ نیشنیلیٹی کی فیز پے کرنی ہے اور آئی ایچ ایس کی فیز میں نہیں ہے تو ایز لانگ ایز آپ باقی سارے ایویڈنس پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں تو دین اپلیکیشن کر سکتے ہیں لیکن پلیز یہ فیز زائر نہ کیجئے گا ضرور کسی لیگل ایکسپرٹ سے مشورہ کریں اور اس کے بعد آپ یہ اپلیکیشن کریں پھر اس کے بعد دوسرا کوئسٹن کو انویسٹر ویزا تو یس ویزا ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹی اے ٹو میں ٹی اے ٹی اے ون کیٹیگری میں پھر آج کل یہ سٹارٹ ویزا ہے انویٹر ویزا ہے لیکن اس کے لیے آپ اپنی سی وی وغیرہ یا اپنے جو بھی ڈاکومنٹس ہے وہ لے کر جائیں یا کسی بھی کسی بھی لیگل ایکسپرٹ کو پروائیڈ کریں ان سے رابطہ کریں اور اپین اور پھر اس کے بعد مشورہ کریں اور آپ اپینین لے کہ آپ کی کیا کیا کوالیفکیشن ہے یا آپ کی کیا کوئی اگر آپ پرفیشنل ہے تو کیا آپ کا پرفیشن ہے اور آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں جی یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم ہلو جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں شاہد بات کر رہا ہوں یہ میری کال تھو کر دیں گے پلیز یہ جی شاہد صاحب جی کریں بات جی ہلو جی جی کریں بات اب واضح آ رہی آپ کی اچھا سر میں نے پوچھنا یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا دس سال روپے ملا ہے جو اس کے ہے تو اس میں ابھی کوئی چینجز آ رہی ہیں کہ اگر اس کو میں پہلے انڈیفنیٹ کے لیے اپلائی کر سکوں جیسے میں نے سنا کہ فورٹین ایئرز کا واپس شاہد دول ماہ ہو رہا ہو مجھے ففٹین ایئرز ہو گئے یہاں پہ تو اس جانیت ہوئے کہ میں اس سے پہلے یا چھ سال کی بیسس پہ میں اپلائی کر سکوں کیا تھا نو جولائی سے پہلے کیا ہوا تھا میرا کیس جو جب مجھے گرانٹ کیا گیا تو انہاف ایئرز کی جو جو پرمیشن ہے یہ پلیز کریں بتا سکتا ہے کہ اس سے پہلے میں آئی ایئرل آر کی بھی اپلائی کر سکتا ہوں اچھا شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ کا ذرا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے آپ کو فون پر ایڈوائیس کمپلیٹ فلی ایڈوائیس کرنا ذرا مشکل ہے پروینل انفرمیشن میں دے سکتا ہوں پھر آپ کسی سے اپوائنمنٹ بنائیں پلیز اور سارا اپنا کیس سامنے رکھیں اور ڈسکس کریں آپ نے بتایا ایک تو آپ شاید کہہ رہے تھے کہ چودہ سال کا قانون جو ہے وہ دوبارہ شاید واپس آ رہا ہے دیکھیں یہ بہت ساری ایسی افواہیں ہوتی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جب تک کوئی بھی لاو جو انٹروڈیوس نہ کروا دیا جائے اس وقت تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوتا ہے ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹونٹی یئرز کا ہی لاو ہے کہ اگر آپ نے یوکے میں ٹونٹ بیس سال گزار لی ہیں چاہے وہ اس میں کچھ پیریڈ لاو فل تھا کچھ ان لاو فل تھا یا سارا ہی ان لاو فل تھا اس کی بیس پر ٹونٹی یئرز کا رول ہے اس کی بیس پر آپ اولائی کر سکتے ہیں لیکن ناظرین یاد رکھئے گا کہ اس میں بھی ٹونٹی یئرز کی بیس پر آپ سٹریٹ اوئے انڈیفنیٹ لیو میں نہیں لے سکتے آج کال آپ کو پہلے انڈر اولڈ رولز چودہ سال کی بیس پر انڈیفنیٹ ملتا تھا لیکن اب آپ کو وہ دس سال کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں کہ ڈھائی ڈھائی سال کا آپ کو ویزا ملے گا جب آپ کے ٹین یئرز کمپلیٹ ہوں گے تو اس کے بعد پھر آپ آئی ایلر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا لیکن اگر مزید انفرمیشن چاہیے تو آپ پلیز اپوائنمنٹ بنائیں کسی بھی اچھے سے وکیل صاحب کے ساتھ یا ہمارے آفس میں رابطہ کریں اور ہم اپنا کے سامنے رکھیں اور پھر ہم آپ کو ڈیٹیل انفرمیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے کال کا جی ناظرین آگے بڑھتے ہیں جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے سیون یئرز پالسی کا تو اس کی بیس پر یس کہ اگر کوئی بچے یہاں پر سے درخواست کروں گا کہ کوئی بھی ایسی سیچویشن ہے تو آپ اپنی اپوائنمنٹ بنائیں کسی بھی لیگل ایکسپرٹ کے پاس جائیں جی کالر ہے ہمارے ساتھ ہیلو اسلام علیکم ہیلو کال پھر ڈراؤپ جی دوبارہ ٹرائی کیجئے گا پلیز اچھا جی ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد پلیز دوبارہ ٹرائی کیجئے گا اور آپ کی کال لینے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے ناظرین میں ارض کارا تھا سیون یئرز پالسی کا تو اب کسی بھی سلسٹر کے پاس جائیں لیگل ایڈوائزر کے پاس جائیں وہاں سے اپینین لیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا کیس ضرور سابمٹ کریں لیکن گھار میں بیٹھے رہنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے آپ کو نیٹ ورک میں انڈر امیگریشن رولز آنا چاہیے اور اب بروقت کرنا چاہیے جی ہیلو اسلام علیکم ہیلو جی آہ کریں بات اے جی اسلام علیکم میں بات کر رہی ہوں منچسٹر سے مجھے فرینڈ ہے تو اس کا ہزمنڈ اپنی بائیس کو لے کے آیا دو بچوں کے ساتھ آٹھ سال ہو گئے شادی کو تو ابھی وہ یہاں پہ لے کر آیا ان کے دو بچے ایک چھے سال کا ایک چھے سال کا چار مہینے اس کو ہو گئے بچوں کو آئے ہوئے تو ابھی چار مہینے کا عرصہ ہوا ہے تو وہ اس کی یعنی میں تیسری چوتھی شادی ہو رہی تو باقی ساری ان وائس کو اس نے چھوڑ دیا ہوا تو وہ بہت اس کے ساتھ لڑتا ہے اس کو کہتا ہے بہت گندے گندے تانے دیتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے چلی جاؤ پھر کہتا ہے تم جو ان میں واپس چلی جاؤ اپنے بہن بھائیوں سے ملاؤ یہ کرو اور بہت ہی زیادہ ابھی وہ کرتا ہے اس کو بربلی نا بچوں کے سامنے تو ابھی وہ اتنی ڈپریس بچاری ہو گئی ہے نا وہ لڑکی یہاں پہ پر پرس ٹائم آئی ہے تو نہ اس کو انگلش آتی ہے نہ کچھ تو وہ یہاں کا پاکستانی ہے لیکن نیشن نیلٹی ہے اس کے پاس تو اس کو بہت ڈپریس کرتا ہے اس کو وہ بچاری آئی ہے اتنی خوش کی بہتنی بچاری آ رہی ہے یہ ہے وہ لیکن اس کو بہت ہی زیادہ طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے ابھی مجھے یہ پہ آئیں کہ پتہ نہیں اس کو بچاری کو کیا کرنا چاہی ہے اور کیا نہیں جی بہت شکریہ آئم مہم آپ کی کال کا دیکھیں ایک تو کلائنٹ خود فان نہیں کر رہا تھرڈ پارٹی انفرمیشن ہے اور پھر ہمیں کیس کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا بیک گرانڈ میں کیا اصل سٹوری ہے کیا سیچویشن ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہاں پر جی ایک اور کالر ہے ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں پھر بعد میں جواب دینی کوشت کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام سوری میں نے پہلے آپ سے بڑا پتہ کیا رسطہ ہم بات کر رہا ہم پڑا میں نے بیٹی کا پوچھنا تھا کہ اگر میری بیٹی ہے وہ پاکستان میں ہے تو وہ ایکس میری وائف ہے تو میں نے اس کو ڈیورس دے دی تھی تو بیٹی ہے وہ میرے پاس ہی ہے تیبن وہ آٹھ نو سال کی ہے میں نے اس کو رکھا ہے میں نے میری والدہ صاحب نے اس کو رکھا ہوئے تو میرے پاس جو پانچ سال کا ویزا ہے اور جو میری وائف کے پاس ہے نوریجن پاسپورڈ ہے تو کیا ہم اس کو بلا سکتے ہیں اور کیسے بلا سکتے ہیں اور جو آپ نے جواب دیا تھا دوسرا میری مطلب میرے ابھی چھ مارے آگئے ہیں آہ انڈیفینٹ کو لیے تو کیا مجھے لائف ان یوکے کرنا پڑے گا کر نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ میری وائف کے پاس نوریجن پاسپورڈ ہے اور مجھ نے اسی نے ویزا پلائی کیا تھا اور میں ادھر انگلین میں آیا ہوں جی بہت شکریہ رسطن صاحب دوبارہ پھر میں آپ کو جواب دیتا ہے میں یہ پہلے ایک کالر تھے ان کی بات کمپلیٹ کر لوں میں آپ کو جواب دیتا ہوں بہت شکریہ آپ کی کال کا اچھا یہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے دو بچے ہیں اور وہ پاکستان سے شاید جی جی ایک اور کال وہ لے لیں پھر آپ کا بھی جواب دیتے ہیں سارے کٹھی جی ہیلو اسلام علیکم خوال علیکم السلام کون صاحب کو ہاں سے بات کر رہے ہیں میں صاحب احمد بات کر رہا ہوں صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ صاحب میرے پاکس پھٹلی پاکس پ سے اور میری بائیس کے پاس ہے آپ کے پاس پانسپورٹ سے ہے ساری میرے پاس پریٹسپورٹ سے ہے جی جی تھک ہے اور میسیس کے پاس اور میری اس کے پاس ہےشورپ کون ہے کون ساری سمجھ نہیں ہے ٹا ٹھیک ہے آئی آ رہے ہیں ان کے پاس چکے جی جی آئی آ رہ تو میرے دو بیٹیوں کے ساتھ جو ہمیں سر وہ ان chirping پارے ہیں سر میں ان ....ane کر رہے ہیں تو میں کو کٹ پاکt پاسپورٹ کے لیے پلائی کر سکتا ہوں سر کیا ایسا کوئی صورتے حال نہیں ہو سکتی دو بچے آپ نے بولا میرے دو بیٹھی ہیں سر ان کے پاس تائر ون انٹرپنور کی جو ہے وہ لیو ٹو رمین ہے سر اچھا جی ٹھیک ہے ہاں تو باقی تو میرے یعنی کہ ہم ہم تین جو لوگ ہیں فیملی کو ان کے پاس بریٹش پارکورڈ ہیں یعنی کہ وہ ایک دیفی نیٹ ہے تو ان دو بچیوں کے پاس جو ہیں وہ تائر ون پرار ابھی ان کی دو سال کے لیے اسٹینچن ہے تو کیا میں ان کو پاس پورٹ کے لیے پلائی کر سکتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کی کال کا ہم سب آپ کو بھی جواب دیتے ہیں تو پہلے یہ اچھا یہ ٹائم بھی مجھے ابھی پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹائم بھی صرف ختم ہونے کے قریب ہے دو منٹ ہے تو دو منٹ میں یہ تین کوئیسٹنز ہیں جلدی سے میں ان کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلے جو تھے پوچھ رہے تھے بچوں کے بارے میں کہ عورت ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے تو یہ تو روز ٹی وی پر بھی پروگرام ہو رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے اگر کوئی ایسی بات ہے تو ظاہر آپ باہر آئیں آگے بڑیں بتائیں کسی کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی اور کو انفارم کریں کہ یہ یہ سیچویشن آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور آپ فیس کر رہے ہیں تو دین آوویسلی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اور آپ پھر پلیز کسی سے ضرور مشورہ کریں رستن صاحب آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس آپ کی میسیز نوریجن پاسپورٹ ہولڈر ہے اور آپ کو فائی ویئرز کے ریزجنس کارڈ ملے تو لہٰذا آپ نے لائف اندہ یوکے نہیں کرنا جہاں تک آپ کی بیٹی کا تعلق ہے جو پریویس میریج سے ہیں پاکستان میں تو اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پروائیڈ سارے ایویڈنس ہے آپ کی میسیز ایز ای ایز ای نیشنل اپنی اپلیکیشن کو سپورٹ کر سکتی ہیں آپ پلیز اپوائنمنٹ بنائیں کسی کے ساتھ اور لاسٹ کوئیسٹن جو تھا یہ ہمیں صاحب پوچھ رہے تھے کہ آئی ایل آر ان کی میسیز کے پاس خود بریٹش ہے تو آپ کی بیٹی ہیں ظاہر ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے مجھے لگ رہا ہے آویسلی وہ اوور ایٹین یئرز ہیں اور انہوں نے اپنی کپیسٹی میں وہ تیئر وان انٹرپنور ویزا لیا ہے تو اس کا ایسے سوچ کرنا بہت مشکل ہے لیکن پلیز ڈیٹیل انفرمیشن کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے لیجئے گا بہت شکریہ ناظرین امید ہے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہمارے آفیس میں رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے اگلے بیک ٹیوزڈے کو دوبارہ پھر اسی ٹائم سات بجے ہدای ٹی وی پر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ